جب آپ مقبول ہوتے ہیں فین فالنگ بڑھ جاتی ہے ماشاءاللہ آپ کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں ورسیز بھی سنتے ہیں پاکستانی بھی سنتے ہیں اور ہم نے میں تو یہ بات آن سکرین کہہ رہا ہوں کہ میں بھی آپ کو سنتے رہت ہوں بہت سارے سے لوگ ہیں جو سکھ کمیونٹی سے ہندو کمیونٹی سے آپ کو سنتے رہتے ہیں جب آپ مقبول ہو جاتے ہیں کہینہ کی دل کرتا ہے کہ سیاست کی طرف آئیں انجنیر صاحب اگر آپ سیاست کی طرف آئیں گے تو منشور کیا ہوگا نعرہ کیا ہوگا ایسا کوئی رکھتے ہیں خواہش سر کے مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا کہ میں نے یہ کام کرتا اس کی وجہ یہ کہ میں یورپ اور امریکہ میں تو نہیں بیٹھا ہوا میں بیٹھا ہوں پاکستان میں اور میں اتنی بڑی کاس کے لیے کام کر رہا ہوں اور پاکستان میں ایک طبقہ اتنا سٹرونگ ہے جو حکومتے گراتا ہے نئے پرائم نسٹر لے کے آتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے جھوٹے زمان لگا کے بھی سکینڈرز بنا کے بھی تو میں تو دین کی لیگیسی لے کے چاہتا ہوں تو میں یہ فورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے مشن سے ایک ہٹ کے اڑتا تیر جو ہے وہ بغل میں لے لوں اور ایک خامکھا ایک نئی کنٹروورسیز کرنا شروع کر دوں میں ابھی کچھ نہیں کرتا تو اتنا کچھ ہو جاتا ہے پھر اللہ کے شکر ہے میں کیونکہ زندہ ہوں میں اسے ریبٹل کرتا ہوں ہر ایک چیز پھر کچھ عرصے میں اڈریس ہو جاتی ہے جو ہمارا سٹانس ہے وہی ٹھیک نکلتا ہے ہماری اوپر جو عزمال لگے ہوتے ہیں وہ خود بخود وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر میں نے یہ کام شروع کر دیا تو آپ یاد رکھئے گا کہ پاکستان میں جو اشرافیہ حکومتیں گراتا ہے اور لاتا ہے وہ کبھی بھی کسی شخص کو اس دیول پر پاپولر نہیں ہونے دیتے کہ حکومت میں وہ کوئی دکھلتے ہیں تو میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا خان صاحب کا آج سے ڈاؤن فال شروع ہو گیا ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے وہ کبھی بھی نہیں پسند کرتے کہ کوئی بندہ اتنا پاپولر ہو جائے کہ کل کو ہمارے لیے مسئیبت بان جائے یہ اتنا بڑا اتفاق ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے سارے پرائم میسٹری غلط ہے کسی کو بھی آپ ٹائم پورا نہیں کرنا دیتے اتنی حرام کن بات ہے ملکل اور دوسرے طبقہ ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ایسے ہی ہو رہا ہے یاد ہی آپ جتنی دفعہ وہ لڈوں کا پھینکتے ہیں دانا تو ہمارے پولٹیکل لیڈرز کے کیس میں ہمیشہ صفر ہی آتا ہے اور آپ کا چھکہ ہی لگتا ہے ہمیشہ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ خراب ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اتنے متبرک کام میں ایک ٹانگ اڑالوں اس کام میں بھی اور اس کام سے بھی جاتا رہو ہاں یہ ضرور ہے کہ سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے اپنے بڑوں کو سمجھاتے رہیں گے جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آتے ہیں اب یہ پی ٹی ای کے لوگوں کا مسئلہ تھا اور یہ پچھلے دنوں جو وہ جو چھوٹے بچے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی وجہ سے ہمارے جو چھوٹے بچوں کے اوپر ایف آئی آرز کٹ رہی تھی میں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ایون آئی جی صاحب کو ویڈیو بھی بھیجی انہوں نے دیکھی بھی پسان بھی کیا انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم اس معاملے کو بیتی کی طرف لے کے جائیں گے اب شکر ہے ایف آئی آرز تو نہیں کٹ رہی اور اسی طریقے سے آرمی چیف کے سامنے بھی ہم اپنے معاملات کو رکھتے رہتے ہیں ویڈیوز کی شکل میں ان تک پہنچتی ہیں آئی اس پی آر کے اندر باقیدہ ہمارے کیس سٹوڈنٹس بیٹے ہیں باقیدہ سیلز کے اندر میری ویڈیوز ایک ایک میں تو تصویر بھی لگا دیتا ہوں تاکہ اسپیکٹیب بندے تک وہ میسے پہنچ جائیں وہ ایک ایک چیز پہنچتی ہے اوپر تاک میں یہی کر سکتا ہوں اپنی زبان سے حق بات کو بیان کروں گا باقی جب میں سسٹم کا حصہ بنوں گا میں نے تو کوئی مذہبی جماعت بھی نہیں اڈاپٹ کی اس وجہ سے کہ پھر مذہبی جماعت ایک کلٹ بنتی ہے اور اس کے بڑے ایک ہی غلط باتوں کبھی آپ کو دفاع کرنا پڑ جاتا ہے میں یہ رسک لے نہیں سکتا میں تو اپنی کوئی غلطی ہونا اس کیوں پر میں سرنڈر کر دیتا ہوں کہ یار یہ مجھ سے میس ہینڈلنگ ہو گئی مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی تو اب مجھے کچھ بھائیوں نے ویڈیوز کے نیچے آکے کومنٹس کیے کرسچنز نے کہ آپ ہمیں عیسائی کیوں کہتے ہیں ہم تو عیسائی نہیں ہیں تو وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے عیسائی ورڈ یوز نہیں کیا ایک دو دفعہ سلیپ آف ٹانگ ہوا تو میں نے فورا اس ویڈیو میں ایڈیٹنگ کروا ہی یا میں نے اسے ریپیٹ کیا کہ نہیں عیسائی نہیں کرسچنز کیونکہ میں نے جب ایک لوگ اپنی کمیونٹی کے لیے برائی کا لفظ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں عیسائی کہا جائے وہ کہتے ہیں آپ عیسائی ابن مریم سینہ ہمیں جوڑے آپ کرائیسٹ کا لفظ استعمال کریں اس طرح سے ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو محمدن محمدن کا ورڈ جو ہے یہ گورو نے دیا ہے ہم مسلم ہیں ہمیں مسلم کہلوانے پہ ہی فخر ہونا چاہیے ہم کسی ایک شخصیت کے ساتھ دین کو نہیں جوڑنا چاہتے ہیں ہم تو تمام پیغمبروں کا اترام کرتے ہیں الحمدللہ تو اس طرح سے جب کچھ چیزیں پتا چلتی ہیں تو میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں لیکن یہ جو پولٹیکس مالا معاملہ اللہ بچائے پاکستان کی پولٹیکس ہے دیکھ لیں آپ یہاں پہ کتنے کتنے شریف لوگ ہیں ان کے پر کیا کیا الزمات لگتے ہیں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے جھوٹے الزمات آپ دیکھیں آپ صحافیوں کی بات کر رہے ہیں حامد میر صاحب کے اوپر جو کچھ صدیق جان صاحب بولتے رہے پیشے ہٹے ہیں آپ انہوں نے کہا مجھے الفاظ کا چناؤں میں نے غلط کیا مسئول اللی خان نے بڑی اچھی بات کی اپنے ایک وی لوگ کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے اختلاف رکھیں لیکن ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ انہیں لفافہ کسی سے لیا ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے میری افلیشن بھی تو ہو سکتی ہے کیا میں یہ کہوں کہ صدیق جان یا عمران ریاض خان عمران خان صاحب سے لفافے لیتا ہے تو ان کو برا نہیں لگے گا وہ کہیں کہ نہیں ہم اپنی مرضی سے ان کی پولٹسٹ کو سپورڈ کرتے ہیں تو اس طرح کسی اور صافی کے کیس میں بھی ہو سکتا ہے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ ذر خرید ہے انہوں نے کہا میں اپنی پرانی ویڈیوز بھی ڈلیٹ کر دوں گا مجھے وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے اور یہ بلوچوں والے مسئلے میں میں نے حامد میر صاحب کو دیکھا حالانکہ یہ حامد میر صاحب وہ ہیں جن کی جیسے پی ٹی اے کی گالی ہیں مجھے خان صاحب کے پرائم نیسٹر ہونے کے دور میں خانی پڑھی آپ دیکھیں اور یہ مقبول جان صاحب سے میری ملاقات ہوئی دوہزار اٹھارہ انیس میں وہ جیل ہم آئے تھے اس زمانے میں یعنی اپنے عروج کے اوپر تھے خان صاحب تو میں نے اس وقت ایک ویڈیو پر ریکارڈ کریں اس میں میں نے حامد میر صاحب کا بھی ذکر کیا تعریفی کلمات کے ساتھ چازیب کا اور سریم صافی صاحب کا وہ پی ٹی اے والے اس زمانے میں بھی آج پی ٹی اے والوں کی آنکھوں گتا رہے ہیں حامد میر صاحب آپ دیکھیں میں تو ادھر ہی کھڑا ہوں میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ حامد میر صاحب سے آپ لاکھ اختلاف رکھیں لیکن وہ بندہ اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہے جو بھی اس کی کاز ہے کہ وہ مسنگ پرسن کے لیے بندہ بولتا ہے وہ آئین کے لیے بولتا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اس کا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے باقی وہ جو غلطیاں ہیں نواز شریف صاحب کی زرداری صاحب کی خان صاحب کی وہ اس زمانے میں بھی کہتا تھا آج بھی کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کہہ رہا اب ہوتا یہ تھا کہ وہ چاند ایک کلپ پہ اٹھاتے ہیں بیٹی ہیں اس میں انہوں نے خان صاحب کے خلاف بولا تھا اس زمانے میں وہ کہتے ہیں یہ دکھو یہ تو نون لیگ کا بندہ ہے حالانکہ اسی زمانے میں وہ نون لیگ کو بھی کرٹیسائز کرتے تھے وہ پیپرز پارٹی کو بھی کرٹیسائز کرتے تھے اگر ہم دیکھیں کہا جاتا ہے ایک تاثر یہ بات پائے جاتا ہے کہ آپ کا ایک الگ مسلک ہے بہت سارے مسلکوں کے لوگ آپ سے اختلاف بھی کرتے ہیں آپ پر اٹیکس بھی ہوئے ہیں آپ پر گستاخ کے جو ہیں وہ الزامات بھی لگے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں لوگوں کہ آپ گمراہ کر رہے ہیں دیکھیں تمام مقادم فکر کے لوگ ایک دوسروں کے جو بڑے فرقوں کے علماء ہیں ان کے بارے میں بھی یہی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں صرف مجھے سنگل آؤٹ نہ کریں وہ ایک دوسرے کے بارے میں بھی یہی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تارک جمیر صاحب جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں دیوبان کا فرقہ بریلوی انہیں گمراہ ہی سمجھتے ہیں اسی طرح کے سے علیاس قادری صاحب بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں دیوبان انہیں گمراہ ہی سمجھتے ہیں ہاں میرے خلاف زیادہ ماز اس لیے کھڑا ہو گیا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے آپ مجھے بتائیں خان صاحب پاکستان کی ہسٹی کے سب سے پاپولر لیڈر کس وجہ سے بنے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ورنہ میں آپ کو وصوق سے کہتا ہوں کہ اس وقت اگر بھٹو صاحب ہوتے ہیں تو وہ خان صاحب سے بھی زیادہ مقبول ہوتے ہیں ان کی سپیکنگ پاور ان کے بولنے کا انداز کمال کا انداز تھا لیکن اس زمانے میں اتنا میڈیا نہیں تھا خان صاحب تو بھٹو صاحب کو پیچے چھوڑ گیا ہے میڈیا کی برکت سے اسی طریقے سے اس زمانے میں اگر مولانا مدودی ہوتے تو جو عروج ان کو اس زمانے میں ملتا اپنے علم کی وجہ سے شاید جو اس وقت ملا ہے وہ اس سے زیادہ کے حاقدار تھے لیکن انہیں وہ رسورسز نہیں ملے مجھے رسورسز ملے سوشل میڈیا ملا ہر بندے تک میری عواز پہنچی اس وجہ سے میرے مخالفین کی چیخیں پھر اسی لیول کی ہوں گی کیونکہ جب کوئی بندہ وائرل ہوتا ہے نا تو مخالفین اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے میں اتنا حصلہ رکھتا ہوں کہ میں تمام مقادم فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں ان کے بیچے نمازیں پڑھتا ہوں چندے ان کو دیتا ہوں میں نے کوئی اپنی چندہ بک نہیں بنائی مسجد نہیں بنائی مدرسہ نہیں بنایا انہیں کے بیچے نمازیں پڑھتا ہوں میں نے اس کو کلٹ بھی نہیں بننے دیا کوئی جماعت تک نہیں بنائی کوئی پیری مریدی کا نظام نہیں بنائی ایون نون مسلمز کی آپ نے بات کی کہ وہ سنتے ہیں وہ کیوں سنتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کی کوئی جھوٹی تعریف کرتا ہوں وہ باتیں وہی سنتے ہیں جو میں نیچرل کر رہا ہوں اپنے سٹائل کے اندر اب تو میں نے سکھ کمیونٹی کو یعنی ایک سامنے رکھتے ہوئے چار گھنٹے کی پنجابی زمان میں بھی پوڈکاسٹ ریکارڈ کروائی ہے کیونکہ اس وقت بھی پنجابی مسلمان بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں بارہ کروڑ تو پاکستان میں بیٹے میں ٹھیک ہے تو ساتھ آٹھ کروڑ انڈیا کے اندر بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی دوسرے تو تمام لوگ کیوں سنتے ہیں کہ میں سچائی کے لیے اپنی آواز کو بلاند کرتا ہوں باقی مخالفین تو کرتے ہیں آپ مسلمانوں کو تو چھوڑیں ایک کرسچن بھائی بتانے لگے کہ ہمارے پادری صاحب نے کہا ہے صاحب کو نہیں سننا آپ گمراہ ہو جائیں گے اچھا اور وہ کونسی چیز نہیں سننی جس میں میں نے قرآن کی آیت کوٹ کی تھی کہ جیزس کرائیسٹ انسان تھے اور اللہ نے کہا ہے کہ وہ روٹی کھاتے تھے وہ خدا نہیں ہو سکتے وہ خدا کے بندے تھے اب چونکہ انہوں نے اس کو خدا کا بندہ ڈیکلیئر کیا ہے یہ خدا ڈیکلیئر کیا ہے تو وہ اس کو گمراہ ہی سمجھتے ہیں حالانکہ میرا کلیپ وہ کریسٹنز کے خلاف نہیں تھا وہ میں مسلمانوں کو سمجھا رہا تھا کہ جیزس کرائیسٹ جو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ پانچ پہ عمروں میں سے ہیں ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ روٹی کھانے کے مطاج تھے ان کو بھی موت آنی ہے انسان ہے تو تم نے جو اپنے مزور باوے کھڑے کر دی ہیں جن کی قبروں سے جا کے تم مانگتے ہو یہ تو شاہی کوئی نہیں عیسیٰ بن مریم کے مقابلے پر وہ حضرت عیسیٰ کی تعریف میں تھے لیکن وہ کلپ کسی نے شیئر کریا اس کے نیچے انہوں نے کومنٹس کیے اور پھر انہوں نے روک نہیں کوشش کی اور ایکسٹر جوڈیشل جو واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں جو نون مسلمس کے ساتھ میں کوئی پیار رہا ہوں لیکن ایک چیز میں اس اسی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی جوڑوں گا لیکن ساتھ یہ بتائی گا کہ مناظرہ ہوتا ہے ہم نے ماضی میں بہت سارے دیکھیں کہا جاتا ہے کہ یہاں میں نے بہت سارے سے لوگ کو دیکھا وہ آئے انہوں نے ویڈیو بنائی اور پھر کہا گیا دیکھیجی جناب غائب ہو گئے ہیں ہم نے ان کو چیلنج کیا تھا یہ چیلنج سے آپ کیوں غائب ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے مجھے بتائیں اس طرح کیسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کی مرضی کے بغیر اسے چیلنج کر کے اس کے گھر پہنچ جائیں اس طرح تو نہیں ہوتا میرا جو چیلنج ہوتا ہے وہ ویڈیو میں ہوتا ہے جس طرح کوئی ایک صحافی کہتا ہے کہ میرے فیکٹس اور فگرز کو کوئی چیلنج کریں یہ میرے فیکٹس اور فگرز ہیں میں یہ بات رکھ رہا ہوں تو اس کو ریبٹل کرتے ہیں دوسرا صحافی اس کے اوپر وی لاغ بناتا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ پانچ چھے دوست لے کے تو اس کے گھر پہنچ جاتا ہے کہ میں تیرا چیلنج کو بھول کرتا ہوں ایسے تو نہیں ہوتا تو میری ویڈیوز میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو یہ کہا ہے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں اور میرے سامنے بیٹھ کے بات کریں میں کہتا ہوں میں نے ویڈیوز میں رکھے ہمارا تو سارا آن لائن کام ہے نا یہاں تو کوئی مندرسہ نہیں کوئی مسجد نہیں میں کئی بیٹھتا نہیں ہوں اس طرح سے کہ لوگ آ کے مجھ سے اس طرح سے ڈیبیٹ کریں ہاں پوچھنے کے لئے آ سکتے ہیں وہ تو اتوار ہوئے دیں سیکنڈوں لوگ آتے ہیں وہ آئیں تو یہ میں نے کوئی اس قسم کے چیلنج نہیں دیا کہ مجھ سے آ کے مناظرہ کریں اور دیکھیں جس فرقے کے وہ مولانا صاحب آئے تھے ان کے سب سے بڑے مفتی منیبور احمان صاحب ہیں جو بیس سال تک روح اتحلال کمیٹی کے چین من رہے ہیں انہوں نے بقیدہ پھر ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اسی ٹاپک کے اوپر وہ کسی مدرسے میں بائی چینس گئے ہوئے تھے وہاں انہوں نے کہا کہ وہ ایک مولانا صاحب ہے وہ اکیلے گئے ہیں اکیلے فاتح بھی ہو گئے ہیں اس طرح سے مناظرے ہوتے ہیں اس میں موضوع تیہ ہوتا ہے شرائط تیہ ہوتی ہیں پھر دونوں پارٹیاں ایگری بھی کرتی ہیں تو اس طرح سے مناظروں کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہیلدی ڈیبیٹ ہونا اس کے میں حاک میں ہوں لیکن پاکستان میں وہ ممکن نہیں ہے یہاں جو جذباتی روائی ہیں آپ امریکہ میں اور یورپ میں دیکھیں وہاں پہ نون مسلمز اور مسلمز کی بھی جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں یہ کٹھے بیتھے ہوتے ہیں یہاں آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ٹھا بیٹھے وہ تو تقریر پوری نہیں ہوگی ایک دوسرے کو مال کے اٹھے گا آپ کو مدھا ہے پاکستان کی سے ضرورت ہے ایک اور چیز سر ایٹ کیجئے گا اگر ہم دیکھیں جو صورتحال گستاخی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں بہت سرے سکھ میں نے دیکھیں بہت سرے ہندو بہت سرے کرشن جن پر الزامات لگیں کہیں نہ کہیں بعد میں وہ جھوٹے بھی ثابت ہوں لیکن وہ اپنی جان سے گئیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جوڑی جیگہ سر ہم نے دیکھا چرچوں پر حملے ہوئے کرشن کی بڑی بڑی بستیا جو ہے ان کو جلا دیا گیا اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہندو کی کم سن معصوم بچیوں کو جو ہے اٹھوا کر اگوا کر کے وہ پھر آتی ہیں ان کی ویڈیو کی وہ انہوں نے اسلام قبول کیا یہی چیز یہی روایت اگر ہم ہندوستان میں کسی مسلمان معصوم بچی کے ساتھ ہوتا ہے تب یہاں پہ فتوے بھی لگتے ہیں لوگ غصے میں بھی ریلیا بھی نکلتے تھے لیکن ان بچوں کو یہ جو مائنورٹی جو لبز یا عقلیت کا جو لبز جو نہیں ہونا چاہیے تھا یہ جو غیر مسلم ہے ان کے پاس تو آپشن تھا لیکن اس سرزمین کو انہوں نے چھونا پھر ان کے لئے کیوں ہی لوگ کھڑے نہیں ہوتے اپنے بچے سمجھ کر کیٹاگوریکلی میں آپ کی جتنی بھی یعنی یہ باتیں ہیں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ظلم پر ہو رہا ہے اور اس صورتحال کے اندر میں ان تمام معاملات میں سیکولرز کے ساتھ کھڑا ہوں میں اسلامی سیکولرزم میں بلیو کرتا ہوں جس میں تمام باقی مذہب کے لوگوں کو بھی given circumstances کے اندر ازادی ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا صورت المائدہ کی آید نمبر 32 میں کہ جس نے ایک جان کو نہ حق قتل کیا سوائے دو exceptions کے یا قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہوگا وہ بھی جوڈی شریکے تھو یا فساد فی الارد کرنے والے لوگ یہ دو استثناء ہیں ان کے سوا اگر کسی نے ایک جان کو بھی نہ حق قتل کیا مسلمان یہ نون مسلم کی بات نہیں ہو رہی ایک جان کو بھی گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا یہ تو ہے یونورسل ٹروت صورت المائدہ صورت نمبر 5 کی آید نمبر 32 کے اندر پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کوئی نون مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا اور اسے کسی مسلمان نے نہ حق قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی اور یہ کوئی کمزور حدیث نہیں ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ غیر مسلم کو نہ حق قتل کرنے والا ٹیکس پےر کو جس کا ذمہ ریاست نے اٹھایا ہوا تھا کوئی قتل کرے گا تو وہ جنت میں تو جانا دور کی بات خوشبو بھی نہیں پائے گا اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو موجود ہیں باقی اگر اس طرح کے تمام مسئلوں کو آپ ڈیپ ڈیگ کریں تو پھر وہی فیکٹر آئے گا جو ہماری پولٹیکل کمزوری ہے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد کے لیے مذہبی جماعتوں کو یوز کرتی ہے پھر وہ ان کا کام بھی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا کام بھی کرتے ہیں پھر وہ صرف ان کے بلانے کے اوپر دھرنا دے رہے نہیں آتے ہیں جب ان کو اپنے درنوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بن بلائے ممان بن کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بلکل خان صاحب کے دور میں آ گئے نا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوزار سترہ میں اپنے بلائے تو آپ اگلی طرح بھی باری برزی سے آئے گئے نہیں وہ تو اپری برزی سے آ جاتے ہیں وہ آ گئے تو یہ والے سارے معاملات ہوتے ہیں جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں علماء بھی کبھی اس طرح کی جبری شادیوں کو انڈورس نہیں کرتے ہیں قبول نہیں کروا سکتے دین میں کوئی جبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمرائی سے الگ کر دی ہے جس کی مرضی ہے وہ راستہ اکتیار کرے دعوت دے سکتے ہیں دعوت میں تو میں اتنی فریڈم رکھتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں بھی تمام مقادمے فکر کے لوگ ایون نون مسلمز کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں ازادی ہونی چاہیے ہر کوئی اپنی بات سامنے رکھیں کیا مسلمان یورپ اور امریکہ میں دعوت نہیں دے رہے ان کو ان کے چرچز کے باہر سٹالز مسلمانوں نے لگائے ہوتے ہیں یورپ اور امریکہ میں کبھی نہیں ہونا رکا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں یہ ایکس اپٹنس جو وہ ان میں ہے غیر مسلموں میں آپ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں میں بلکل ہونی چاہیے میں تو اس کے اوپر عامل ہوں میرے خلاف جن لوگوں نے کفر کے فتوے نکالے انہوں نے آکر نیچے بروشنز تقسیم کیا میں نے خود دعوت دی کہ آپ تقسیم کریں میں کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ کے اس پراپی گرنڈے سے مجھے تو فرق نہیں پڑے گا